بہت ہی خوشی کے ساتھ اپنے نوجوانوں کو اور آپ سب کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں پچھلے دو تین سو سال کے سٹرگل میں الحمدللہ اپنی آرڈنٹیٹی کے محفوظ رکھنے میں اور اپنے تشخص کے محفوظ رکھنے میں اور اپنا اور اپنی نئی نسلوں کے اسلام سے تعلق کے باقی رکھنے میں یہ امت مسلمہ تقریباً سو فیصد کامیاب رہے فل مارس تو دوز اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بہن لمبی فیرس تھے اور میں نام لیکن آنا شروع کروں گا تو یہ بھی ڈر لگے گا کہ فنہ کا نام آیا اور فنہ کا نام نہیں آیا میں سلام بھیجتا ہوں ان سب مجددین کو ان مسلحین کو ان دعائیوں کو ان شعراء کو ان ادباء کو ان تحریکی زعماء کو ان مفکرین کو ان اکابر اہلاللہ کو ان مدرسوں خانقہ والوں کو ان اللہ والوں کو جن کی ست کی ملی جریجت و جہد کے نتیجے میں امت مسلمہ آج بھی امت مسلمہ ہے بلکہ بکور علماء اقبال مسلمان کو مسلمان کر دیا توفان مغرب نے الٹا ہو رہا ہے بالکل جتنا زیادہ مغرب اس وقت اسلام کے خلاف زبردست اسم کے ظلم کر رہا ہے اتنے ہی زیادہ موجوان موجوان اسلام کے طرف واپس جا رہا ہے اب جب ایک منحلہ ہمارا پورا ہوا تقریباً الحمدللہ وہ جاری ہے لیکن بہت بڑی جنگ جیتی ہے ہم نے کاش کے اس بات کو آپ کو بعد میں تفصیل سے اپنے ان تمام رہبروں سے ان سے تفصیل سے سنیے یہ جنگ جیتی ہے ہم نے یہ جنگ ہم نے جیتی ہے افریقہ میں یہ جنگ جیتی ہے ہم نے نورت افریقہ میں یہ جنگ جیتی ہے ہم نے مصر میں یہ جنگ جیتی ہے ہم نے شام میں یہ جنگ جیتی ہے ہم نے فلسطین میں یہ جنگ جیتی ہے ہم نے ٹرکی میں یہ جنگیتی ہے ہم نے سودان میں اور میں فخر سے کہتا ہوں یہ جنگیتی ہے ہم نے ہندوستان یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے اور مکتب یہ چھبروں میں چلنے والے مکتب یہ پھرنے والی تبلیغی جماعتیں یہ مسکول مختلف تحریکیں اور انزمانیں اور تنظیمیں اور جماعتیں اور تحریکیں ان سب نے مل کر چاہیے آپ اس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت بھی نہ رکھتی ہوں اجنبیت کی وجہ سے تب بھی ان سب نے مل کر یقیناً ایک بہت بڑا کام کیا ہے ایک واقعہ سناؤں آپ کو جب گجلات میں زلزلے آئے تھے بہت بھیانت کے سنکے ارث کوئیک آئے تھا گج کے علاقے میں تو میں اس وقت وہاں پر لکھنو سے گیا تھا اس وقت میں لکھنو ہی میں رہتا تھا آپ کے سوہ مہراش کا باشندہ نہیں بنا تھا تو میں اس وقت دس پندرہ دن کے لیے اس علاقوں میں گیا ایک جگہ سے ہم لوگ دوسری جگہ کی طرف جا رہے تھے چین چار گاڑیاں تھیں ہمارے ساتھ پندرہ بیس علماء تھے اور تبلیغ کی محنت کی ذمہ داران تھے اور مدرسوں نے اور تبلیغ کے ساتھیوں نے زبردست کام وہاں پر خدمت خلق اور ریلیف کا کیا تھا جس کو آرمی کے کمانڈر نے تحریری طور پر اعتراض کیا کہ میں نے زندگی میں ایسا ایسا سوشل ورک کرنے والے لوگ نہیں دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لوگ جا رہے تھے تو راستے میں ہم کو ملیٹری کا کچھ لوگ ملے ان کے بریگیڈیر تھا ان کے کرنل لوگ تھے اور ان کے ٹرکس تھے جو ریلیف کا سامان لے کے جا رہے تھے دونوں نے روکا ہم لوگوں کو آپس میں تعریف ہوا کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ اور کسی برے مقصد نہیں روکا ان کے روکنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں آپ نہ جائیں وہاں جہاں ہم بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہاں آپ چلے جائیں تاکہ کم وقت میں سب جگہ پر مدد پہنچ جائے تو ہم لوگ انہوں کا شکریہ ادا کیا اور ہم لوگ اپنے رخ پر روانہ ہو گئے ہیں لیکن اچانک مجھے راستے میں دل میں ایک شدید عجیب قسم کا دعائیہ پیدا ہوا اور میں نے دل میں خیال آیا کہ ہمیں فران گاؤں ضرور جانا چاہیے میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو گروپ لیڈر سے امیر سے جماعت کے مولانا موسکی امجاز صاحب جماع عمری میں انتقال کر گئے اللہ ان کے درستے بلند کرے احمد عباد کا بڑا زندہ دل عالم تھے تو میں نے ان سے کہا موسکی صاحب میرا دل میں شدید تقاضی ہے میں وجہ تو نہیں بتا سکتا لیکن شدید تقاضی ہے کہ وہاں جانا چاہیے تو کہنے کے بہت اچھا انہوں نے گاڑی کی ڈرائیور سے کہا ادھر کو موڑو اس گاؤں میں چلنا ہے تو ہمارا کافلہ وہاں پہنچا وہاں پہلے سے ایک ریلیف کیمپ لگا ہوا تھا بہت بڑا اور گاؤں کے لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے کچھ زخمی تھے جو لیٹے ہوئے تھے اور وہاں ریلیف تقسیم کیا جا رہا تھا تو ان لوگوں نے تھوڑی دور گاڑیاں روکی اور صرف دیکھا اس کو واج کیا حالی کہنا کوئی پہلے سے خبر نہیں تھی لیکن یہ اللہ تعالی کی طرف سے تھا لائن لگے ہوئے لوگ تھے اور جا کر وہ اسٹیج پر جاتے اور ان کو پورا کٹ دیا جاتا جو پورے بیکس تھے چاول دال تیل وغیرہ جو ایسے موقع پر تقسیم ہوتا ہے انہیں لائن میں لگے ہوئے لوگوں میں ہم نے ایک بچہ دیکھا جو شاید مشکل سے نو دس سال کا تھا اور ٹوپی لگائے کرتا پنامہ پہنے ہم لوگ دور سے دیکھ رہے تھے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس بچے کو پکارا گیا وہ بچہ آیا اسٹیج پر اس کو اوپر بلائے گیا اور اس سے کانونہ کچھ کہنے والوں نے کچھ کہا اس بچے نے ہم تو دور سے کیا جواب دیا اس سے کیا کہا گیا یہ تو ہم نہیں سن سکے ہم نے سی بچنا دیکھا کہ وہ اس بچے نے اسٹیج سے جمپ لگائی کودہ اور بھاگتا ہوا واپس چلا گیا اس نے کوئی امدام قبول نہیں کی میں نے اپنے ساسیوں سے کہا کہ فوراں گاڑی کو موڑیں اور اس طرح کو چلیں جہدر کو وہ بچہ گیا ہے پوچھنا ہے ہم کوئی بچے کے ساتھ کیا ہوا جب ہماری گاڑی کسی طرح وہاں پہنچی تو اس بچے کو ہم لوگوں نے بلایا پانی ونی پلایا دوس پلایا نام پوچھا پتہ پوچھا اس بچے نے بتایا کہ میری ماں بھی شہید ہو گئی زلزلے میں باپ بھی مر گئے دادا بھی مر گئے بھائی بھی مر گئے بھاوی بھی مر گئی خالہ بھی مر گئی میرا پورا گھر خدا اور میں کھیت میں کام کر رہا تھا اس لیے بچے گئے تو میں نے کہا بیٹا تم ایک بات بتاؤ ہم لوگوں نے دیکھا کہ تم کو بلایا گیا تم اوپر گئے اور اوپر جا کر تم نے امدان قبول نہیں کی اور تم اتر کے بھاگ آئے تو یہ کیا ہوا تم نے کچھ لیا بھی ہے تو وہ بچہ ہم کو بتا چکا تھا کہ ہم دو تین دن سے میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا اس لیے ہم لوگوں نے پہلے سے کچھ چھلایا بلایا پھر بعد میں بات کی تو اس نے ادھا ادھا دیکھ کے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جب ہم کو اس چیٹ پر بلایا انہوں نے تو انہوں نے ہم سے یہ نعرہ لگانے کو کہا جو ایک خاص قسم کا نفرت پھیلانے والا مشرکانہ نعرہ ہمارے ملک میں کچھ بھی جارے گی گمراک قسم کے لوگ لگاتے ہیں وہ نعرہ لگانے کو مجھ سے کہا بیٹا تم ایک بار وہ کہہ دو تو ہم تم کو دیں گے بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے اپنے ہاؤسٹل میں رکھیں گے اسکول میں پڑھوائیں گے بہت بڑا آدمی تم کو بنا دیں گے بس میں ڈر گیا یہ تو میرا ایمان چھین لیں گے تمہیں بھاگا اور بھاگ کر کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا وہ بھاگا کیونکہ میں ڈر گیا کہ میں بھوک کی وجہ سے کہیں اپنے ایمان کے سودا نہ کروں اللہ اکبر کبیر کس نے اس بچے کو کلمے کی اہمیت بتائی کس نے اس بچے کے دل کے اندر یہ بات ڈالی بھوکے مر جانا مگر ایمان کے سودا نہ کرنا سلام ہو اس ٹوٹے پھوٹے مکتب کے اس غریب حافظ و قاری پر جنہوں نے کسی چھپر کے نیچے بیٹھ کے شاید اس کو قائدہ بغدادی پڑھایا ہوگا شاید اس کو یسن نر قرآن پڑھایا ہوگا اور اس کے دل میں ایمان کی عظمت ڈالی ہوگی اس لیے میں کہہ رہا ہوں بات کو مقصر کرتے ہوئے ارز کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک مرحلہ امت مسلمانیں بڑی کامیابی کے ساتھ دے گی